موسیقی ادب ناظرین میں ہوں سنم ایجاز ایجنڈا لے کر جمہو کشمیر کے حالات جمہو کشمیر کی سیاست جمہو کشمیر کے واقعات اور جمہو کشمیر کا سیکٹریٹ یہ آج کا ایجنڈا اور آج کا ایجنڈے میں ہم سیکٹریٹ کے اہاتے میں کھڑے ہیں اور سیکٹریٹ کے اہاتے میں جب کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ سیکٹریٹ کا ہوگا معاملہ جمہو کشمیر کی سرکار کا ہوگا جمہو کشمیر کی سرکار میں ملازمین کے ایک مقلیدی کردار ہے ایک مین رول ہے اور سیکٹریٹ ایمپلائز کا تو کچھ اپنا ہی نام اور کام بھی ہے اور سیکٹیٹ ایمپلائز ہر تحال بھی کرتے ہیں سرکار کی بات بھی کرتے ہیں سرکار کا کام بھی کرتے ہیں غلام رسول میر جمہو کشمیر میں یونین لیڈرز میں سے جانے مانے ہیں اور سیکٹیٹ ایمپلائز یونین کے پریزیڈن بھی ہیں جمہو کشمیر کی سیاست میں قدم تو نہیں ہے لیکن ایمپلائز یونین کی جو سیاست ہے اس میں کافی قدم رکھتے ہیں اور کافی ڈیسیجن جو ایمپلائز لیٹڈ ہوتے ہیں ان میں مین رول ادا بھی کرتے ہیں آج میرے ساتھ آج کا جنڈہ میں غلام رسول میر صاحب اور میر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں یا سرکار کی ملازمت یا آج کا مدہ غلام رسول میر صاحب بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ سے میں جاننا چاہوں گا بار بار سوال یہاں پہ سیکٹیٹ ایمپلائیز پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ سٹرائک ہی سٹرائک کہ آپ ملازمین اور خاص بہت سیکٹیٹ ایمپلائیز کے لیے سٹرائک کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے دیکھو اگر سٹرائک کے بغیر کوئی چارہ ہوتا تو ہم سٹرائک میں نہیں آتے ہم نے گورنمنٹ کو ایک چتاب نہیں دی کہ ایک آدھ دن کے سٹرائک کی تو اس سے تو پورا سٹرائک نہیں ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ سرکار کے پاس جو ہم نے مدے چھوڑے ہیں آفیسر کے پاس دپارٹمنٹس میں ان پہ گور خوز نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے ہم سٹرائک پر جانا پڑا ہے میں آپ سے ضرور جانا چونگا آپ کہتے ہیں غور خوز نہیں کیا جا رہا ہے کتنی میٹنگز ہوئی آپ کی سرکار کے ساتھ وہ غور خوز نہیں تھا نا وہ کوئی آپ کی چائی پارٹی تو نہیں میٹنگ اس میٹنگ اس میٹنگ میٹنگ پر میٹنگ تو ڈیسیجن ہونا چاہے نا میٹنگ پر تھوڑی چائی پینے کے لیے یا کوئی ڈیلیبریشن ڈیلیبریشن ایسے ہو جس کا کوئی کانکریٹ سلوشن نکلے کانکریٹ سلوشن نہیں نکلے تو ڈیلیبریشن کیا فائدہ ہے آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا ڈیمانڈ اور اس کا ڈیلیبریشن میں بتاؤں ہمارے سب سے ڈیمانڈ تو ایمپلائز کے بہت سارے ہیں آپ ہر دن ڈیمانڈ کرتے رہیں گے بہت ساری نہیں آپ بتائیے روز آپ ڈیمانڈ لے ڈیمانڈ تو بہت سارے لیکن کچھ بردنگ اشیوز ہے جن کو ریزول کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے سو ڈیمانڈ سوب سب سے بڑا ہے مسئلہ کیریل پروگریشن سرکار نے ایک پروسیجر رکھا ہے سرکار کے بعد ایک پروسیجر ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے گورنمنٹ کا بھی ایک پروسیجر ہے ہر ایک کیریل کیا جائے ہر ایک کیریل پروگریشن کا کیا جائے سرکار ہمیشہ آئیس کی نے کیس کی ریوی کرتا ہے لیکن جب ہم نانگستد والے ان کے بعد جاتے ہیں تو تب ہماری وہ سنوائی پوری طرف سے نہیں ہوتی ہے اس کا میں جواب دوں یہاں ہی پہ سرکار میں نہیں ہوں لیکن میں جواب دوں کہ آپ کی اپنی ڈی پی سی بنتی ہے دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہوتی ہے یہ ریویو آپ کا وہاں پہ ہوگا سرکار کو کیوں گھر آپ کا اپنا سینئر افسر نہیں کرتا ہے نہیں نہیں ڈی پی سی ایک الگ چیز ہے ڈی پی سی اور کیاڈر ریویو کیاڈر پروگریشن اس میں آسمان و زمین فرق ہے کیاڈر ریو اور کیاڈر پروگریشن ہر پانچ سال کے بعد کیا جائے گا کیاڈر میں ضرورت کیا ہے اور کون سی چیز ضرورت نہیں ہے کیاڈر پروگریشن اگر کوئی بندہ سٹیگنٹ ہوتا ہے تو کیاڈر پروگریشن اس کی پروموشن کیسی آگے لیا جائے اس کو پروموٹ کیا جائے کیاڈر پروگریشن میں یہی چیزیں ہیں وہ ڈی پی سی میں آدھئی ایک چیز ہے آپ کا اگر کوئی پاوسٹ کھالی ہوتا ہے تو اس میں وہ نیکسٹ جو ہے تو وہ ڈی زرین کانڈیٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے بعد میں اس میں ڈی پی سی کیا جاتا ہے اس کو پلیر جاتا ہے وہ یہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پروموشن نہیں مل رہی ہیس پروموشن جوہاں نہیں پروموشن ہماری سلوٹس ایویلیبل ہیں کہ سپوز ہماری کیاڈر پروگریشن میں ہماری سیگریٹریٹ ایمپلائیز کا جو کلرکس ہیں ان کو تو ایک کیس انڈیکشن کے لئے ایک سلوٹس ایویلیبل ہیں لیکن اس طرح رول کو مروڑا گیا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے کہیں رول میں پروموشن ہے سرکار میں پروموشن نہیں ہے رول میں پروموشن جو آفیسر اس نے دور کرنا ہے وہ دیار نانٹ ڈوئنگ اور پاہد میں دوش تو سرکار پر یہ آتا ہے جب ان کے آفیسر کام نہیں کرتا ہے سرکار کے جو آفیسر جن کے آپ بات کرتے ہیں یہ آپ کے ہی لوگ ہیں یہ باہر سے تو نہیں آئی حد تو جناب یہی ہے دکھ تو اسی بات کا ہے اپنے لوگ اپنے آفیسر لیکن بعد میں دکھ تو اسی بات کا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ نگیٹو سائن کس کا جاتا ہے سرکار کا ہی جاتا ہے کہاں سے نگیٹو سرکار دیکھیں میر صاحب آپ سرکار سرکار کرتے ہیں لگاتار آپ کے مظاہرے آپ کی پرابلمز ہوئی اس میں آپ نے سرکار کو الزام ٹھہرایا کرنے والے آپ کے ساتھ ایک چیز میں بتاؤں گا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے تو فائنلی بات اسی پر آ جاتے ہیں میں یونین پریزیڈنٹ ہوں اگر میرے میں سے کوئی گلتی کرے تو بات مجھ پر آ جائے گی اس لیے سرکار کا کوئی آفیسر تو کام نہیں کرے گا تو بات تو جائیں ان کو دیڈ وڈ دیڈ وڈ کو کس کو کہتے ہیں دیڈ وڈ کو انہیں کارا ہے جو فائنلیں چار مینے ایک سال بند رکھیں تو بیٹر دیڈ وڈ ان کو سائن کریں ان کو ایسا ہوں ان کو دیڈ وڈ میں کرا دے وہ نکال جائے میں دیڈ وڈ کی آپ نے بات کی میں اس کو کانٹر کرنا چاہوں گا یاد ہوگا کہ مفتی صاحب کی قیادت میں جب سرکار تھی تو دیڈ وڈ کی ایک لمبی فرس لگی تھی کچھ کو کیا گیا تھا کتنوں کو نکالے گئی یہاں تو ہر گلی کچھ میں دیڈ وڈ لیکن ضروری نہیں ہے کسی کے خلاف ایف آئر ہے دیڈ وڈ اس کو بھی دیکھو جو ایک سال میں فائل پھائل کے اوپر سویا ہے فائل دستیبین میں رکھی ہے دیڈ وڈ وہ بھی ہے دیکھو فائل پہ ایک دیڈ جن لینا ہے جب ایک آفشل کوئی کسی فائل میں پارورڈ نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس میں دیڈ جن ہی لینا چاہتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ اس کو بھی دیڈ وڈ میں ہونا چاہیے میں ایک اور جو دیڈ وڈ کی آباد کرتے ہیں یہ دیڈ وڈ اگر آپ کے دپارٹمنٹ میں ہیں آپ کے آس پاس ہیں ان کا نام آپ سامنے تو لائیں گے نا سرکار دیگے نہیں دیکھنا ہے سرکار دیگے ہم نے سرکار کے اگر ہم سرکار کے سامنے پلیٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ چیزیں مانگیا ہے اس پر کوئی کورکھوز نہیں کر رہا ہے آپ کو نگیٹویلی کرنا ہے کہیں تو مسئلہ لائے کہیں تو اتھارتیز کے ساتھ پہنچائیں آپ کے موٹی صاحب خدا ان کو جنت نصیب میں انشاءاللہ ہمیشہ نماز پر بھی ان کو مانگتا ہوں کیونکہ وہ ہماری لیڈر تھے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر ایک لیڈر کے لیے ایک جنت فدوس اس کے آخری پر مانگا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بھی ایک دن ہماری اپلیکیشن پر لکھا ہے ایکزامین پوٹ اپ ایکزامین پوٹ اپ کو ہوتا ہے ایک ایکزامین ایکزامین کرنا ہوتا ہے چلو ایکزامین کرو جو ہے وہ پوٹ اپ مینس کے آپ کو نگیٹیو لی پوٹ کرنا ہے اس میں یا پوزیٹیو لی کرنا ہے تو اس کے ٹیبل پر آنا ہے وہ تو کمیشنر کی ٹیبل تک آج تک نہیں پوچھی فائل تو یہ تو جب سی ایم ایک لکھتا ہے تو اس کے بریکس میں نے میں نے گاؤنٹ صاحب کو ایک میل کیا تو اس میں لکھتا ہے وہ پاندرہ تاریخ وہ تین بجے ہمیں رپورٹ دیرو رپورٹ باز اپتا گیا مسئلہ یہی ہے یہاں ہی فرق ہوتا ہے اسی طرح سرکار چلانی ہوتے ہیں ان کو ایکاؤنٹیبیلی اپنے اپسٹر اس کو بنانا ہوتا ہے ان کو فالو اپ کرنا ہے دیکھو منسٹر کو چیف منسٹر کو وہاں پر ایک فالو اپ ہونا چاہے چیف منسٹر صاحب آئے یہاں منسٹر صاحب ہر ایک چیز کو یاد نہیں رکھے گا وہ ایک ہونا یا جو بھی وہ دیریکشنز دیتا ہے اس کو بازے پر ایک فالو اپ ہونا ہے لیک اپ فالو اپ لیک اپ فالو اپ کہتے ہیں ایک منسٹر دین میں سات سو لوگوں سے ملتا ہوئے ہیں تیرہ سو فون کالز اٹین کرتا ہے کم بز کم آٹھ گھنٹے آپ کے سیکٹیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے کام کرتا ہے اس کے بعد پبلک سے ملتا ہے یہ سارا فالو اپ ایک منسٹر کو یاد نہیں رہ گا اس کو یاد دلانا ہے وہ آپ کو دلانا ہے کیا آپ لوگ اپنی کا چیز جو ہے آپ کی کہ آپ کا جو فالو اپ ہے یہ آپ خود نہیں کرتے ہیں نہیں ہم کیوں کریں ہم تو اپنے جو میرا کام ہے میں اس کو فالو اپ کرتا ہوں اور میں نے کہا کہ سنوائی نہیں ہوگی سنوائی نہیں ہوگی تو ہم اکتال پر آگئے دیکھو ہم نے دیکھو بیچ میں اب ہماری فائنانس منٹسہ بیچ میں آگئے ان نے ہمیں بلایا عزت سے بلایا اور ہماری بات چیت ہوگئی ان نے ہماری بات کو سمجھا جہاں تک مجھے ہے کہ آج ان نے بڑی اچھی طرح سے ہماری بات سننا ہے کہ کاز کا ہے ریزن کیا ہے ہٹتال کا اور ایک جان